ملاحظہ فرمائی آیت کو میں قرآن میں دکھا دوں کر اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں مترجمین کے ترجموں کے ساتھ دکھاؤں سورہ آل عمران آیہ نمبر 179 فرمایا اللہ تعالی مؤمنین کو اس حالت میں جس تم ہو اس حالت میں تم ہو اس طرح نہیں چوڑے گا اللہ تعالی خبیث اور طیب میں ناپاک اور پاک میں نجس اور طاہر میں متحر میں تمیز کر کے چھوڑے گا اچھا اللہ تعالی آپ کو خیب کی بات نہیں بتائے گا خیب کی بات نہیں بتائے گا لیکن ایسا میعار چھوڑے گا کہ بہت خوبی واضح ہو جائے گا کہ عیان میں سے صحابہ میں سے کون طیب تھے اور کون خبیث تھے اچھا اور یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی عزیزو یہ جنگ کے موقع پر نازل ہوئی جنگ احد کے موقع پر جنگ ایک ایسا جہاد ایک ایسا امتحان ہے کہ اس میں مؤمن کا اور جان نصار کا اور غیر مؤمن کا بہت خوبی امتحان لیا جا سکتا ہے ملاحظہ فرمائیے یہ ایک ویڈ سائٹ ہے جہاں پر مختلف مترجمین کے آپ ترجمے دیکھ سکتے ہیں ماکان اللہ یدر المؤمنین علی مان تمہارے تاہر القادری اور اللہ مسلمان کو تاہر قادری سب کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہرگز اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدان نہ کر دے ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پہ دیکھا دیں آپ کو احمد رضا خان کا بریلویوں کے امام جو اللہ مسلمانوں کے اس حالت پر نہیں چھوڑنے کا اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدان نہ کر دے گندے کو سترے سے گندے کو سترے سے اور یہ بھی فرمایا قرآن مجید امیم بلے لَا قُلْ لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَالْطَيِّبُ قُلْ لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَالْطَيِّبُ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ اگرچہ آپ کو یہی نظر آئے گا اور یہی بات بہت ساروں کو اچھا لگے گا بہت ساروں اس بات سے تعجب کریں گے کہ خبیث گندے ناپا یہ خبیث بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک عزیزوں قرآن نے بھی خبر دی کہ خبیث زیادہ اور قرآن نے یہ بھی خبر دی کہ طیب کا اللہ تعالی تمیز آپ چھوڑ کر رکھ دے گا تاکہ حجت تمام اچھا یہ ایک جانب سے آپ کی خدمت میں یہ مقدمہ یا را دی مقدمہ نمبر ٹو ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ انفال میں دو آیتوں کا میں ترجمہ عوض باللہ من الشیفان الرجیم آیات یہ ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا جب تم جنگ میں کفار کے آمن سامنے آجاؤ جب جنگ میں کفار کے سامنے آجاؤ ان سے ملاقات ہو جائے ان سے لقاہ ہو جائے آمنے سامنے ہو جائے فلا تواللوہم الادبار تو ان کی طرف پشت نہ کرنا ان کی طرف پیٹ نہ کرنا اولی الدبر دبر کس کو بولتا ہے پشت کو بھی بولتا ہے پشت کو بھی بولتا ہے اور وہ مقام جس پہ آپ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا وہ حصہ ہم لفظ مشترک ہے دونوں میں تو جب لفظ مشترک ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے تو دونوں ذہن میں آتا ہے نا تو اپنا وہ حصہ کفار کے سامنے پیش نہ کرو یعنی نہایت شریعت تقریح ہے کہ جو نامرد ہوتا ہے نا جو جنگ میں بہت جاتا ہے وہ اس کی مثال کیا ہے وہ اتنا نامرد ہے کہ قرآن اس کو اس انداز سے اس کی توقیم کر رہا ہے اس انداز سے اس کو نیچے کر رہا ہے قرآن مجید اس کے گھٹی اپن کو یہ وہ شخص ہے اس نے اپنا وہ حصہ کونسا حصہ بھائی اسی وہی حصہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کفار کے سامنے نہ کرو اچھا اچھا اگر کوئی کر رہے تو کیا ہوتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِدِينَ دُغُوْرَهُ اور جو شخص اپنا پشت یا اپنا وہ حصہ وہ کفار کے سامنے پیش نہ کرو اچھا جو کفار کے سامنے پیش کرتا ہے وَمَن يُوَلِّهِدِينَ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِدِينَ دُغُوْرَهُ جو اپنا وہ حصہ کفار کے سامنے پیش کرتا ہے إِلَّا مُتَحَرِفًا لِقِتَالٍ اَوْمُتَحَيِّزًا إِلَّا فِيَتٍ مگر یہ کہ وہ جنگ اس کے پشتی طرف ہے جنگ پیچھے ہے وہ جنگ کی طرف جا رہا ہے یا ایک اپنے مسلمان بائیوں کا جو جرمت ہے جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ان کا ایک گروہ ہے تو اس گروہ میں مل جانے کے لیے وہ پشت کرنا پڑتا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ جو پشت کرتا ہے اور وہ باغ جاتا ہے فَقَدْ بَعَبِ غَبَ بِمِنَ اللَّهِ تو وہ اللہ کے غزب میں آ جاتا ہے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّم اس کی جگہ جہنم ہے وہ پہ اصل مسیر اور جہنم بہت بری جگہ ہے ایک عزیزو یہ جو آیت اتری ہے دو آیتیں آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں کہ کفار کے سامنے آنے سامنے اور جب ہو یہ قرآن کی آیتیں اس میں تعارف نہیں ہے تکلف نہیں ہے اور اس میں استثناء نہیں ہے ان کو فرار ہونے کی ان کو بھاگنے کی چھوٹے نہیں جو بھی شخص ہو اگر وہ کفار سے بھاگ جاتا ہے فرار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ ہے اور وہ جمع اور اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے اللہ کا وعدہ سچ ہے اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ تصدیق ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا مقدمہ نمبر تری عزیزو میں جو آپ کے سامنے واقع پیش کر رہا ہوں وہ جنگ احد کا نہیں ہے تاکہ آپ کہتو کن کی معافی ہوگی آنکہ جنگ احد میں بھی معافی نہیں ہے عافو جو ہے وہ دنیا میں عدم عذاب ہے عدم تعجیل عذاب ہے اس کا عدم تعجیل عذاب ہے یعنی فوری طور پر عذاب نازل نہ ہونی والی بات ہے قام قیامت والی عذاب اپنی جو کا برقراہ ہے جو جنگ احد میں فرار ہوا ہے اس میں وہ آفو نہیں ہے توبہ نہیں احد والا واقعہ میں پیش نہیں کر رہا ہوں میں جنگ خیبر کا پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پر صحیح احادیث کے ساتھ صحیح اسانی کے ساتھ متعدد صحابہ سے مروی کہ ابو باکر عمر دونوں فرار ہوئے تھے فرار ہوئے تھے یہود سے یہودیوں کے خیبر کے یہودیوں سے اور اس سے پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم مریں گے قتل ہوں گے لیکن فرار نہیں کریں گے تو اسی بیعت کے قرآن بعد یہ جو انہوں نے یہ فرار گرفتہ خیار کیا اچھا اور یہ یہود جو تھے اتنے بہادر قوم نہیں تھے بہادر قوم نہیں تھے لیکن یہ انہیب کم بہادر ترین قوم سے یہ فرار ہوگے ملہ حساب فرمائے قرآن مجید یہودیوں کے متعلق جو اس زمانے میں یہودی تھے ان کے متعلق فرمائے جو جزیرات العرب میں رہتے تھے سورة البقرہ اچھا ولا بلے قل ان كانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالیصا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت عیدیهم واللہ علیم بالطالیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرُكُ ان کو آپ پائیں گے کہ یہ بالکل حیات پر بہت حریص ہیں یہ موت کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کے جو یہودی ہیں وہ موت کا نہیں رسک لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ مشکین سے بھی زیادہ حیات پر حریص ہیں یعنی یہ مزب القوم ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا ترجمہ دکھانے کے ضرورت نہیں یہ کیا ہوا مقادمہ نمبر فور مقادمہ نمبر فائف عزیزو جنگ خیبر جو ہوئی ہے سنہ چھ ہجری کے آخر سنہ سات ہجری کے افتدام بلکہ چھ ہجری کے بالکل آخر اس سے پہلے سنہ چھ ہجری کا آخری مہینہ کونسا ہے ذلحجہ اس سے پہلے کیا ہے ذلقادہ ذلقادہ میں یعنی جنگ خیبر سے کچھ دن پہلے بعض نے کہا بیس دن پندرہ دن پہلے اس طرح بہت کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے نیت سے مہدینہ سے نکلے اور گئے مکہ مکرمہ کی طرح اور حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر کفار سے معاہدہ ہوا اور پھر آگے وہ وہیں سے انہوں نے عمرے کیا پھر وہ آگے نہیں چلے گئے پھر واپس آگے پھر اگلے سال عمرے کے لے گئے ٹھیک ہے نا سو یہ حدیبیہ بہت معروف وہاں پر اسی غزوہ حدیبیہ اس کو کہتا ہے یا عمرے حدیبیہ سفر حدیبیہ سلح حدیبیہ اسی موقع پر عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لیا تھا جو سور فتح میں ہے لَقَدْ رَبِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ کہ اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت شجرہ کے تحت انہوں نے آپ سے بیعت کی یہ جو بیعت رزوان ہے غزو حدیبیہ یا سفر حدیبیہ سلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ اسی سفر میں تو اس میں جو معاہدہ ہوا تھا جو احد کیا تھا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ تھا کہ ہم قتال میں مریں گے قتال میں مریں گے جنگ میں ہم موت تغول کریں گے فرار نہیں کریں گے تو ان بیعت کرنے والوں میں عبوبہ پروگر مر گئی ہیں انہوں نے بہت مسئل سے وہاں پہ بیعت کی اور اللہ نے خبر بھی دی آیات آپ کو اب دکھائیں گے یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ تم سے بیعت نہیں کر رہے ہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور جو بیعت تھوڑے گا آپ کا بیعت مقدس ہے کتنا مقدس ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے اور جو اس احد کو تھوڑے گا جو اس بیعت کو تھوڑے گا وہ اللہ کے ساتھ بیعت کو تھوڑے گا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے بیعت کیا اور میں یہ بھی کہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی مقابل مفسرین کے اقوال کہ جو اس بیعت کو تھوڑے گا وہ جہنمی ہوگا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اس کے کچھ دن بعد اس بیعت کے کچھ بہت قلیل عرصے کے بعد جنگ ہوا خیبر میں اور خیبر میں دونوں فرار ہو گئے دونوں نے اپنا احد توڑ دیا اپنا بیعت توڑ دیا اور اور اپنا امتحان دکھا دیا کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ اللہ تعالی نے تو حجت تمام کر دی ہے اب مسلمان وہ اب کیا اللہ تعالی کے کلام پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں اس کے امتحان کا وقت ہے ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ کتاب ہے فتح الباری بشار حسقیم البخاری تعریف الحافظ حجر العسقلانی جل نمبر اے آٹھ شاب دار الفکر یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ میں آیہ اس آیہ کے زیل میں وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ مؤمنین سے راضی ہیں اس وقت جو شجرہ کے نیچے درخت کے نیچے آقے ساتھ بیاد کر رہے ہیں سوری فتح آیہ نمبر اٹھارا یہ سب جانتے ہیں کہ حدیبیہ پر نازل ہوئی اس میں کوئی حینی باطنی وکانت توجہہ وکانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کی سفر میں نکلنا کب ہوا ہے مدینے سے یوم الاثنین مستحلی ذلقعدہ ذلقعدہ کے ابتدام ذلقعدہ کا جب حلال چند نظر آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلیں سنہ ست چھے ہجری ابتدائے ذلقعدہ ابتداء ذلقعدہ کے فخرج قاصداً الی العمرہ یہ عمرے کی نیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزوں درخت کی نیچے سنہ چھے ہجری ذلقعدہ کے ابتدامے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں کچھ دن سفر میں لگیں پھر پھر وہاں پہ درخت کی نیچے جو بیعت کا جو دن ہے وہی ذلقعدہ ماہینِ ذلقعدہ میں کچھ ایام ہیں اسی میں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ابو ابو بکر عمر نے بیعت کیا تھا ملاحظہ فرمائی کتاب سقیم البخاری شاہ بیدار احیات تراث العربی یہاں پر صفحہ نمبر سان سو اکتالیس میں ملاحظہ فرمائی روایت ہے نافع سے نافع کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنے والد عمر سے پہلے اسلام لائے تھے عبداللہ ابن عمر عمر ات الخطاب سے پہلے مسلمان ہوا ہے لوگ کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے حصہ اس کی یہ ہے کہانی اس کی یہ ہے کہ عمر نے حدیبیہ کے دن عبداللہ کو بیجا کہ میرا گوڑا لے کیا ہو اس کا گوڑا ایک انساری کے پاس تھا یا تیوی ہے یا قاتل علیہ جنگ تو ہے نہیں حدیبیہ میں مکاب جنگ ہے تو اس کو بگنے بیٹے کو بیچا ہے اس نے کہ میرا گوڑا لے کے آؤ کیونکہ ہم نے جنگ دلنا ہے مکہ جا رہے ہیں لجنگ ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ ہاں سے گوڑا منگوایا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ 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 وَسَلْمْ يُبَايَعُوا اندَ الشَّجَرَ رسول پاک صل اللہ علیہ وَالْهِ 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 وَالْ اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ لِلْقِتَال لَيَسْتَلْئِمُ عُمَرُ جو ہے لَعْمَة ذرہ کو بلتے ہیں نا ذرہ جو آرمر ہوتا ہے باڑی آرمر عمر اب ادھر وہ آرمر پہن رہا تھا جنگ ہے جنگ ہے جنگ ہے ہی نہیں یہ جنگ ہے ہی نہیں جنگ کے میدان میں تو اپنا بہادری کا جوہر دکال ہے ابھی جنگ نہیں ہے مسلمان ادھر بیٹھے ہیں کفار کفار بھی مکہ میں کوئی آمنہ سامنہ لشکر کوئی حی نہیں ہے یہ ذرہ پہن رہا ہے جب عمر یہ ذرہ پہن کے عمر نے ذرہ پہنا ہوئے تو اس کو عبداللہ ابن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درست کی نیچے بیعت لے رہے ہیں فَانْتَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عمر اس وقت اپنے بیٹھے کے ساتھ کیا ہے تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تحت الشجرہ بیعت کیا سمجھ میں آئی بات اب کو سنہ چیہی جیز القعدہ میں بیعت رزوان ہوا ہے بیعت شجرہ اچھے ملاحظہ فرمائی غزوی خیبر کب ہے فَتْحُ الْبَارِ بِشَرْحِ سَقِيمِ الْبُخَارِي لِلْحَافِظِ اِنِ حَجَرَ سفر نمبر 183 ملاحظہ فرمائی غزوی خیبر غزوی خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حُدیبیہ سے واپس آئے کیونکہ وہاں پر معاہدہ ہوگا اس کفار کے ساتھ سلح ہویا جنگ نہیں ہوا جب وہاں سے واپس آئے فَنَزَلَكْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْفَتْحِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مکہ اور مدینہ کے درمیان سوری فتح نازل ہوئے فَعَتَاهُ اللَّهُ فِيهَا خَيْبَر تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وعدہ دیا کہ میں تجھے خیبر فتح کر آدھونا بِقَوْلِهِ اللہ نے کہا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمِ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ حَادِهِ اللہ تعالی نے آپ کو بہت ساری غنائم بہت ساری بوٹیز جو ہیں وہ انہوں نے اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کو آپ کو ملے گا اور یہ جلدی مل جائے گا یعنی خیبر اس کا مسئلت تا خیبر فَقَدِمَ الْمَدِينَ فِي ذِلْحِجَّةً ذِلْقَادَهَا میں نکلیتے ذِلْحِجَّةً کو مدینہ واپس پہنچ ٹھیک ہے نا فَعَقَامَ بِهَا حَتَّى سَارَ الْا خَيْبَر فِي مُحَرَّم تو مدینہ میں رہے ذِلْحِجَّةً میں محرم کو واپس چلے گئے محرم کو چلے کہاں پر خیبر کی طرح لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں محرم سے پہلے گئے وَذَكَرَ مُسَبْنِ اُقْبَر مُسَبْنِ اُقْبَر نے اپنے کتاب المغازی میں زہری سے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بیس دن اور اسی طرح کچھ مدینے میں رہے پر خیبر کی طرف گئے ابن عائد نے عبداللہ ابن عباس روایت کی ہے کہ حدیبیہ کے بعد صرف دس دن دس دن عشر اللہ یال صرف دس رات مدینے میں رہے ہیں پھر اس کے بعد خیبر کو چلے گا جلدی سے ٹھیک ہے نا وَمْ فِي مَغَازِ سُلَيْمَانِ التَّيْمِ اَقَامَ خَمْسَتَ عَشَرَ يَوْمًا اس نے کسی نے نقل کیا پندرہ دن وَحَقَا ابن التین عَلِ ابن حِصَارَ روایت ہے کہ خزوہ خیدار سنہ چه ہجری کے آخر میں ہے یعنی محرم سے بھی پہلے واقع ہوئے سنہ خزوہ ٹھیک نا وَهَذَا مَنْقُولٌ عَلْمَالِقٍ یہ مَنْمَالِقِ سے بھی مَنْقُول ہے وَبِهِ جَزَمَ ابن حَزِم وَهَذِي الْأَقْوَالِ مُتَقْارِبَةً ابن حَزِم نے بھی یہی کاکل خزوہ خیدار چه ہجری کو ہے چه ہجری کو ٹھیک نا نزل حجہ میں محرم میں نہیں وَهَذِي الْأَقْوَالِ مُتَقْارِبَةً یا اقْوَالِ قَرِبَةً مثلاً کوئی دس دن پہلے یا پنورہ دن پہل پنورہ دن بیس دن اسراریا پیچھے لیکن بہت ہی فوراً حُدیبیہ کی بات کیا ایش آیا غزوہ خیدار اچھا غزوہ خیدار میں جو آیات نازل ہوئے آیات الرزوان میں جو آیات نازل ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیے آیات ملاحظہ فرمائیے عوض باللہ من شیطان الرجیم لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ سورہ مبارک فتح آیہ نمبر اتھارہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ أَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ اللہ تعالی راضی ہے مؤمنین سے اس وقت جب وہ آقصت بیعت کر رہے ہیں تحت الشجرہ شجرہ کے نیچے یہاں پہ ایک یا بات یاد رکھے مؤمنین سے راضی ہے ٹھیک ہے نا جو منافق ہے ان سے اگر وہ بیعت شجرہ کے نیچے بیعت بھی کر رہے ہیں راضی نہیں اگر کوئی شخص ہم نے ثابت کیا کہ وہ اس کا ایمان نہیں تھا تو کر وہ اس سے راضی نہیں ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ پس اللہ کو علم تھا علم ہے کہ ان کے جلوں میں کیا ہے فَأَنزَلَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ اور اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا جن مؤمنین سے اللہ نازل ہے راضی ہے ان پہ کیا نازل ہوا سکینہ سکینہ کے دو معنی ہیں عزیزوں اور دو معنی سکینہ صحیح ایک وقار سکینہ کا کیا مطلب ہے آرامش وقار اور ایک یہ ہے کہ جنگ میں ثابت قدمی جنگ میں ثابت قدمی ٹھیک ہے نا مؤمن کون ہیں مؤمن وہ ہیں جنہوں نے اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیعتر ازبان میں بیعت کی ہے اور جن سے اللہ راضی ہے اور جن لوگوں سے اللہ راضی ہے وہ جو حقیقت المؤمن ہیں ان پہ کیا نازل ہوا سکینہ نازل ہوا سکینہ کا کیا شان ہے عزیزوں سکینہ کا کیا معنی ہے سکینہ بھی دکھائیں گا کو وقار آرامش اور جنگ میں میدان جنگ میں ثبات قدم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبَا دوسرا قوالیٹی جن سے راضی ہے فتح انہی کو ملیا ٹھیک ہے نا جو با کرائیتے ٹھیک ہے نا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبَا ان قریب ہاں ان قریب ہوں ان کو بہت جل اللہ نے بہت جل ان کو کیا جن مؤمنین سے اللہ راضی ہے بے عطر ازبان میں ان کو بہت جل فتح عطا فرمانا ٹھیک ہے نا اور وہ لازمی بات ہے جو با کرائیتے بہت سے ان کو فتح ملی یا نہیں ملی یہ دو قوالیٹی زیاد رکھیں ایک قوالیٹی جن سے راضی ہے اللہ ان پر اتمنان نازل ہوا ہے سکینہ نازل ہوا ہے دوسرا ان پر ان کو فتح ملی ہے یہ ایک آیت دوسری آیت ملاحظہ فرمائیت آیت نمبر دس سورہ فتح میں وہ یہ ہے سورہ فتح آیت نمبر دس اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهَ جو شخص افراد آپ سے بیعت کر رہے ہیں بیعت پڑا مقدس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اللہ سے بیعت کے مترادف ہیں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيِّهِمْ يَدُ اللَّهِ اللہ کا حات کیا ہوتا ہے اللہ کا طاقت اللہ کا قدرت اللہ کا طاقت ان کے اوپر ہے اللہ کا گرفت ان کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک طرح سے کیا ہے ایک تحدید ہے تحدید اس کو بلتا ہے فریٹ ہے فریٹ ہے اس کو نہ توڑنا کبھی تم اگر یہ بیعت توڑ رہے گئے تو اللہ تمہارے اوپر ہے اللہ تمہیں چھوڑ کر نہیں دیں اللہ کی حکومت سے اللہ کی پاور سے اللہ کی اللہ کی جو گرفت ہے اس سے کبھی باگ باگ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے فَمَنَّكَفَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ جو اس بیعت کو تھوڑ دے گا اس بیعت کو کی پاسداری نہیں کرے گا اس کو کیا ہوگا تو وہ اپنی ہی ضرر میں اپنی ہی ضرر میں یعنی جنہوں نے اب اس کا اپنا ضرر ہوگا اپنا نقصان ہوگا اللہ اس کو جنت نہیں لے کے جائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا اس کی یہی حالت ہوگی وَمَنْ أَوْفَ بِمَا آَحَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ اور جو اللہ کے ساتھ احاق پر بیعت رضوان میں جو احض کیا ہے اس پر برقرار رہے فَسَوِيَ اُتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیمتا فرمائے جنت میں لے کے جائے گا ٹھیک ہے نا ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر التبریق جامع البیان انتابیل آئی القرآن الكریم جزء الحالی والعشرون اکتیس میں مجلد سنہ دوہزار ایک میں قاہرہ میں کتاب جب ہی ہے ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی تفسیر اِنَّ الَّذِينِ يُبَائِعُونَكَ تھی کہنا يقول اللہ تعالیٰ ذکره لنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے اِنَّ الَّذِينِ يُبَائِعُونَكَ بِالْحُدَيْبِيَةِ جو صحابہ آپ کے حدیبیہ میں آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اَلَىٰ أَنْ لَا يَفِرُّ عِنْدَ لِقَوْءِ الْعَدُوبِ وہ بیعت اس بات پر ہے کہ بیعت اسی بات پر ہے کہ جب دشمن سے آمنے سامنا ہو تو فرار نہ ہو مریں گے لیکن فرار نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا باغیں گے نہیں اور وَلَا يُوَلُّوهُمُ الْأَجْوَارِ اور اس بات پر بیعت کریں گے کہ اپنا پوش دشمن کے سامنے نہیں کریں گے یہ بیعت در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے حجب فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ یہ سب فرما اِنَّ الَّذِينِ يُبَائِئِئُنَكَ يَا حُلَيْبِيَا مَنْ عَزِلْوَائِ ٹھیک ہے نا یہ سب حُلَيْبِيَا کی حال اس فقرے کی شرح وَفَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ جو اس بیعت کو توڑ دے تو وہ اپنے ہی سرر میں اپنے ہی نقصان میں اس بیعت کو توڑ دے گا اس کا کیا مفضل ہے یقولو تعالیٰ تکر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ نَكَثَ جو شخص اس بیعت کو توڑے گا جو بیعت اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اور اس بیعت کو نقص کرے گا نقص کرے گا یعنی توڑ دے گا وائلیٹ کرے گا فَلَمْ يَنْصُرْكَ عَلَى عَدَائِ تیرے دشمنوں پر تیرے ساتھ ساتھ نہیں دے گا وَخَالَفَ مَا وَعَدَ رَبَّهُ اور اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا کہ فرار نہیں کریں گے اس وعدے کی وہ مخالفت کرے گا فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ فَسْ وہ شخص يَنْقُضُ بَيْعَتَهُ اس نے اپنے جو بیعت کا جو بیعت بیعت کو نقص کیا اپنے ہی ضرر میں کیا ہے لَأَنَّهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِمَّنْ وَعَدَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ بِوَفَاعِهِ بِالْبَيْعَةِ کیونکہ جب بیعت آپ توڑتے ہیں تو آپ اللہ کی جو جو وعدہ تھا کہ اللہ آپ سے راضی ہے اس سے آپ خارج ہو گئے اللہ نے جو وعدہ دیا تھا دخول جنت کا اس میں سے بھی آپ نکل گئے دیکھئے نا کیونکہ آپ نے وہ وعدہ توڑ دیا اللہ نے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بیعت کی ترحبت اللہ کے ساتھ بیعت تو اس بیعت سے اگر آپ نے وفا کی تو اللہ آپ سے راضی اللہ کو جنت داخل کر دے گا لیکن اگر آپ نے یہ بیعت توڑ دی تو یہ آپ کے اپنی ضرر میں ہے کیونکہ اب اللہ کے رضا آپ سے چین جائے گا اور پھر آپ کو جہنم لے کے جائے جائے گا اور آپ جنتی نہیں ہوں گے ایسا شخص جو اپنے بیعت کو توڑتا ہے تو صرف اس کا نقصان اس کو خود ہوتا ہے کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا اور اس کا نقصان سوائے اپنے ذات کو کسی اور کو نہیں ملتا ٹھیک ہے نا اچھے جو بیعت یہاں پہ جو بیعت ہوتا وہ کس بات پہ ہوتا یہاں پہ تبری نے بھی اشارہ کیا کہ بیعت یہی سی بات پہ ہوتا کہ جہاد میں ہم بیعت رضوان جو ہوتا کس بات پہ بیعت ہوتا بیعت ہوتا ہوتا وعدہ کرنا اہد کرنا کس بات پہ اہد ہے اہد یہ تعلیل چیزوں کہ ہم دشمن سے نہیں باگیں گے موت آ جائے بھی باگیں گے نہیں ٹھیک ہے نا یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے علماء نے اس کی تصدیق بھی کیا ملعظہ فرمائیزیو کتاب سقیم بخاری شاہ پدار احیات طراف العربی یہاں پار صفحہ نمبر پانچ سو ستائیس میں باب البیع فی الحر اللہ یفرہ جنگ میں بیعت کرنا کہ فرار نہ کریں باگیں نہیں اور باز نے کہا علموت کہ موت بھی آ جائے فرار نہیں کریں گے باز نے کہا ہے کہ یہ فقرہ بھی تا علموت اچھا یہاں پہ میں گھتا آپ کو بتا دوں کہ اس بالے میں اختلاف ہے احادیث میں جماعت عمریہ کے احادیث میں کہ بیعت کس کے الفاظ کیاتے ہیں ٹھیک ہے نا باز میں یہ ہے کہ بیعت یہ استقامت کریں گے اور دشمن کا سامنا کریں گے ٹھیک ہے صابر رہیں گے دوسرے کہتے ہیں کہ بیعت یہ تھا کہ ہم موت پر انہوں نے بیعت کی موت پر بیعت کی تو علماء نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے جنہوں نے روایت کی ہے کہ ہم پائیدالی کریں گے سبر کریں گے اسے بھی مراد یہی ہے کہ اس وقت پائیدالی کریں گے جب تک ہمیشہ شہادت ملے یا دشمن کو شکست دے لی ٹھیک ہے نا اور جنہوں نے کہا کہ موت پہ بائیت کی ہے ان کا بھی یہ مطلب ہے ان کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہمیں موت بھی آ جائے ہم اس فرار نہیں کریں گے باگیں گے نہیں اچھا ملاحظہ فرمائیے عبداللہ ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا سنہا فریسٹ چو سٹی جی گئے وہاں پہ کسی نے کہا کہ ابن حنزلہ نے لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا ہے کہ موت شہادت ملنے تک فرار نہیں ہونا ٹھیک ہے نا تو عبداللہ ابن زید نے کہا لا اُبَائِو عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ میں یہ بیعت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کیا تھا بیعت الرضوان میں اس کے بعد کسی اور سے یہ موت پر بیعت میں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے نا تو اس سے پتا کیا چاہتا ہے کہ وہ بیعت موت پر تھا اچھا یہ روایت ہے بھئی سلمہ سے ہم نے ان سے پوچھا راوی کرتا یا ابا مسلم علیہ ایشی ان کنتم یبتبایعون یوم ایذن تم کس بات پر بیعت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے کہا علی الموت موت پر کہ موت آ جائے بھاگیں گے نہیں اس بات پر بیعت کرتے تھے ملاحظہ فرمائیے کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری تعلیفو الحافظ بن حجر چابدار الفکر جزئس نمبر چے سنہ دو ہزار سات میں بیروت میں چپی ہے یہ صفحہ نمبر ایک سو ستہ سٹ وی سو وی بابنام فی الحروی ان لا یفقو وقال بعضم علی الموت صفحے کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے لا تنافیہ بین قولهم علی الموت وعلى عدم الفرار لا تنافیہ بین قولهم بایعوه علی الموت وعلى عدم الفرار اس دو باتوں میں کہ ہم باگیں گے نہیں بایعات کرتے ہیں کہ باگیں گے نہیں بایعات یا دوسروں نے کہا بایعات ہم نے بایعات کیا دا موت پر اندو انہوں میں کوئی تنافیہ نہیں ہے بایعات ایک یہ لیکن لأن المراد چونکہ اس سے مقصود یہ ایئے دونوں میں سے مقصود کیا ہے بالمبایع تی علی الموت ان لا یفر و لو ما تو بایعات کرتے ہیں کہ ہم فرار نہیں کریں گے ولو کہ ہمیں حتیٰ کہ ہمیں موت بھی مل جائے تو مل جائے ہم قتل بھی ہو جائیں شہادت بھی نصیب ہو تو نصیب ہو لیکن ہم باگیں گے نہیں فرار نہیں کریں گے کن سے بایعات کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کے سامنے بایعات کیا ہے صاحبہ نے بلکہ طرح اور اللہ نے شہادت دیئے کہ بایعات میں رساتت دے کوئی بایعات پرامقدس اس کو توڑنا نہیں اس کو جو تو رہے گا اس کا ضرر اس کو خود کو پہنچے گا ٹھیک ہے نا اچھا جن لوگوں نے کہا کہ بل بایاعہم علی الصبر صبر بولتا ہے ادم فرار کو جن لوگوں نے کہا ہے کہ بیعات ادم فرار پہ تا ادم فرار پہ تا اسکیپ ادم بھاگنے پر ان کا بھی یہ مرام ہے ان کا بھی یہ مقصد ہے علی اتبات وعدم الفرار سواہن افضا ذالک علی الموتی الملاء ان کا بھی یہ مقصد مقصود تعالی کہ ہم ثابت قدم رہیں گے موت آتا ہے تو آنے دے لیکن ان کا بھی دونوں کا یہ کی مقصود ہے ات ملازم فرمائے سقیم بخاری یہاں پر صفحہ نمبر تین سو انچاس تین سو انتالیس انتالیس حدیث چے ہزار ایک سو انتر سلامہ ابن عقوا سے ہم نے پوچھا کہ تم نے حدیبیہ پر کس طرح آفوا تم نے حدیبیہ پر کس طرح اچھا ہم نے براہ ابن عازف سے کہا توبا لکا توبا لکا کیا بات تری کیا کتنا خوشنصیم آدمی وید براہ صحبتا نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو نبی کا صحابیہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بایعتا تحت شجرہ و شجرہ کی نجید تجھے بیعت کا بیعت کا بیعت کی سعادت بھی ہے فقالا یا ابن اخی اس نے مجھ سے کہا کہ اے باتیجے اس نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم ہم صحابہ نے بیعت تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے اس شجرہ کی نجید لیکن تجھے کیا معلوم کہ اس کے بعد ہمارے کرتوت کیا ہیں اس بیعت کے بعد ہمارے کرتوت اور ہمارے عامال اور ہماری بدعتیں کیسے ہیں تو اس کو نہیں چندہ ٹھیک ہے حجب یہ کتاب ہے مسلم شاہ پہ دار الفکر لحظہ فرمائیں یہاں پر بیعت ورزوان یہاں پر کتاب العمارہ بیعت ورزوان ہمیں حدیث کو دیکھئی ہے اچھا یہ بھی سلمہ ابن الاقوا سے روایت ہے ہے کہ اس نے موت کہتے ہیں حدیویہ پر ہم نے موت پہ بیعت کیا تھا یعنی بیعت ورزوان اچھا یہاں پر عبداللہ بن سید سے بھی ہے کہ علی الموت کہ ہم نے بیعت بلیو کہ حنزلہ جو ہے موت پہ بیعت دے رہا ہے ہم فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کے ساتھ موت پہ بیعت نہیں کریں گے یعنی نبی کے ساتھ موت پہ بیعت تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے کتاب شرح مسلم شرح نووی یحیبن شرح نووی صاحب بھی مجلت نمبر سات چاپ دار الفکر اچھا چپیہ سنہ دو ہزار میں یہاں پر سفہ نمبر پانچ میں سفہ نمبر پانچ میں حدیث نمبر ایک ادھار آرٹسو اکاون کی نیچے البیعت وآلہ الصبر اچھا صبر پہ بیعت کرنا فرماتے ہیں ہاتھ الروایہ تجمع المعانی کلها وتبین المقصود كل الروایات فالبیع علا لان لانفر معناہ الصبر حتی نظفر بیعدونا او نقتل وہو معنی البیع علی الموت فرماتے ہیں بیع علی الصبر اور بیع علی الموت کوئی فرقی نہیں بیع علی الصبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کے سامنے لڑیں گے چاہے ہمیں موت بھی آجائے یا ہم اس کو قتل کریں گے یا وہ ہمیں قتل کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے بیعت علی الموت بیعت علی الموت اور بیعت علی الصبر کا صرف اور صرف لفظ میں اختلاف ہے حقیقت دونوں کا ایک ہے سمجھ رہی نا بات آپ کو اللہ سے ایک کلام خوب ملاحظہ کرو زل قعدہ زل حجہ دو مینوں کا نام ہے ٹھیک ہے نا زل قعدہ میں بیعت کیا تا اس شخص نے عمر نے اور عبو بکر نبی زل قعدہ میں اس نے بیعت کیا کہ ہم مریں گے لیکن فرار نہیں ہوں گے آیات بھی نازل ہوئی ہے نا اور اللہ نے دنگی بھی دیا کہ فمنکہ تفین نمائیان کو فعلانا خبردار اس بیعت کو نہیں توڑنا توڑوگے تو اس کا نقصان تم ہی ہوگا جنت نہیں جاؤگے ٹھیک ہے نا اس نے بیعت کیا عزیزو زل قعدہ میں بیعت کیا زل حجہ میں غزوی خیبر ہے اس کے فوراً بعد جہاں پہ لڑائی نہیں تھی بخاری قدیس میں نے دکھا ہی نام کو حدیقے میں کوئی لڑائی نہیں تھی شجنر رزوان میں کوئی لڑائی وہ وہاں پہ زرح پہن رہا ہے میں گوڑا لکھا ہو میں نے جنگ پہ جانا ٹھیک ہے نا آپ جو آیا خیبر میں کیا ہو خیبر میں کیا ہو اس لڑائی میں ملازف فرمائی عزیزو یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار میں مختلف آسانیت کے ساتھ اور سب سے یہ آسانیت کے ساتھ دکھاؤں گا ایک ساتھ سانت کے ساتھ نہیں کئی آسانیت کے ساتھ دکھاؤں گا اور صحابہ کرام کی شہادتیں دکھاؤں گا کئی شخص باگ چکا تھا وہاں سے فرار کیا تھا اس نے آپ کی بیعت طور دیا تھا اس نے البحر الزخار المعروف بمسند البزار تعلیف امام ہم ابو باکر احمد بن عمر العتقی البزار جلد نمبر دس شاپ مدینہ العلوم والحکم مدینہ المنورہ سنت دوہزار تین میں مدینہ ملچپا ہے ملازف فرمائی عزیزو صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ حدیث نمبر چارزار چار سو تین تالیس محمد ابن المثنہ روایت کرتے ہیں ابو المصابر فضل ابن مسابر سے وہ روایت کرتے ہیں عوف ابن عمی جمیلہ سے وہ روایت کرتے ہیں یہ سنت صحیح ہے اس کی صحت آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی لما کانا برائدہ اسلامی فرماتے ہیں لما کانا یوم خیبر نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحضرت اہل خیبر جنگ خیبر کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر واللوں کے بالکل سامنے وہاں پہ انہوں نے نزول اجلال فرمایا فعاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شان دیکھیں اللہ نے کیا کہتا عزیزو اس تقریر کو شروع سے دیکھ لینا میں نے آیت پڑھ ہی تھا آپ کی خطاب پر سورہ اے آل عمران سے آیت نمبر ایک سو اناسی اناسی بھلے ایک سو اناسی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کان اللہ لیضر المؤمنین عَلَى مَا عَنْتُمْ عَلَيْحَدْ تَعِيَمِ خَبِیثَ مِنَا قَيِّرِ کہ اللہ تعالیٰ تم اس حالت میں نہیں چھوڑے گا مسلمانوں یاد رکھو کہ تمہیں اندازہ نہ ہو کہ اس عمت میں خبیث کون ہے طیب کون ہے اللہ اللہ اس انتہانات لا دے گا کہ اس کو اگر تم ایمانداری سے دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے ٹھیک ہے نا تو نبی اللہ کی شان دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے آنکھ مبارک میں آشو بچشم ہے جہاد سے معذور ہیں جب آنکھ کل نہیں رہا تو جہاد سے معذور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچن کس کو دیا لیوہ کس کو دیا کمانڈر کس کو بنایا ہاں کوئی جو حدیبیہ میں ذرہ پہننا جنگ ہے نہیں کوئی ہے نہیں کافر ہے نہیں کافروں کوئی کوئی لشکری نہیں ہے بیعت رزوان میں عبدالعہ بن عمر کو کہہ رہا کہ جاؤ گوڑا لے کے آفرانے سے جنگ پہ جانا وہ ذرہ پہنو ہے ادھر بیعت ہو رہا ہے بیعت پہ گیا نہیں ہے ذرہ پہنے کی چکر میں ٹھیک ہے نا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جنگ کا موقع ہے بیعت انہوں نے کی ہے کچھ ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی ہے اللہ نے بھی شہادت دیا کہ یہ بیعت اللہ کے ساتھ بیعت ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ نے یہ بھی خبر دیا کہ جن لوگوں سے میں راضی ہوا ہوں ایک تو ان کو میں نے سبات قدم دی ہے وقار دی ہے تمعنی نا سکینہ دیا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک ان کو میں فتح دوں گا سبحان اللہ ٹھیک ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمیز الخبیث من الطیب پتہ چلے سنہ ایک ہزار چھو سو چھوالیس میں رہنے والے مسلمانوں تمہیں پتہ ہو جائے کہ خبیث کونے طیب ہوں اللہ یستوی الخبیث والطیب اور خبیث والطیب برابر نہیں ہوتے ولو اعجبک کثرت الخبیث اگرچہ دنیا میں خبیث زیادہ ہیں خبیث زیادہ ہیں لیکن خبیث اور طیب کبھی لا یستوی برابر نہیں ہوتے پرشم دیا عمر کو ونہذ من نہذ معه من الناس اور اس کے ساتھ کچھ اس کے لشکر والے مل گئے بھئی لیڈر ہیں مارا چل پڑے اس کے ساتھ فلقو اہل خیبہ یہودیوں کے ساتھ وی جو لتجدن احرس الناس قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ ان میں بہادوری نہیں ہے ٹھیک ہے نا خیبر والم ان سے انہی سے اس کی ملاقات ہوگی فَكَشَفَ عُمَرُ وَأَصْحَابُ تو عمر جو ہم باگ گیا کشفہ کا مطلب ہے باگ جانا میں دکار دوں گا آپ کو یہ میں اپنے الفاظ سے نہیں بنا رہا ہوں فَرَاجعہ واپس آگیا واپس آگیا باگ تے باگ تے پتہ نہیں ذرہ کانگر گئی اس دو تی بھی پتہ نہیں اس کا کمر میں رہا ہے دو تی بھی گئی اس کا باگ دیں آگیا واپس بڑا مسیبت ہے یا رسول اللہ بڑا مسیبت ہے بہت ہی بہت مشکل ہے ان سے لنا ان کا بڑا قیلعہ ہے ان کے بڑے نوچوانی ہیں میرا ذرہ بھی تنگ تھا آج کچھ طبیت نسازگار تھی تلوار بھی بھاری تھا وہ تلوار بھی چھوڑنا پڑا ہوں دے مسئلحت کے بنا پر جو بھی اس کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے یوجبینوہو اصحابو عمر کے جو لشکر میں جو سپاہی تھے وہ سب صحابت تھے یوجبینوہو وہ سب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ شخص بڑا جبان ہے جبان کس کو بلتے ہیں ہم سے تو جبان جبان بلتے ہیں بھی اس دل کو یوجبینوہو یوجبینوہو اس کو بزدل کہہ رہے تھے اس کو بزدل وصف کر رہے تھے وصف کرنا تو صحابت سب شہادت دے رہے ہیں کہ یہ آدمی بزدل ہے صحابت سب شہادت دیا انہوں نے کیا کہ آدمی بزدل ہے وہو یوجبینوہو اور وہ الٹا صحابت صرف یہ تو نہیں کہتے ہوں گے کہ یہ بزدل ہے یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے بیزت کرا دی ہمیں احادیت جو نقل کرتے ہیں یہ لوگ اختصار کے ساتھ اسی ایک کلمہ میں کہ یوجبینوہو اسحابو لشکر والے صحابی جو تھے وہ سب کہہ رہے تھے شہادت دے رہے تھے کہ یہ آدمی بزدل ہے اس سے جنگ نہیں ہوتی یہ باگ گیا ہے وہ یوجبینوہو اسحاب وہو یوجبینوہو اسحابہ اور عمر کیا تھا عمر جو ہے کہہ رہا کہ نہیں یہ صحابی جو ہی یہ بزدل یہ اُڈتا ہے ان کو تقصیر وار دے رہتا کمانڈر جو ہے وہ سبائیوں اور سبائی جو ہے کمانڈر کو ایک دوسرے کو گالی دے رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فقال تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَعُعْتِيَنَّ الرَّاعِتَ غَدًا رُلْرَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل پرچم جو ہے ایک ایسے شخص کو دوں گا اب دیکھیں وہاں پہ ایک جدال ہے صحابہ کا جدال ہے اور عمر کا جدال ہے عمر کہہ رہا ہے کہ صحابہ بزدل ہیں صحابہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کمانڈر جو ہے یہ بڑا بزدل بغیرہ تعلیم بہتر ہی بغیرہ اس نے بیعصد کر دی وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی تصدیق کی کس کی تصدیق کی اس کے قول سے اس کے فعل سے پتہ چلتا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کو کمانڈر ہونے کے لیے لائٹ سمجھتے اور اس کو بہادر سمجھتے اور صحابہ کے قول کو باطل سمجھتے تو ان کو صحابہ کو ڈاننا چاہیے کہ آپ غلط کریں یا آدمی صحیح کل بھی یہی جہاد کرے گا اور کل آپ لوگ نہیں پاک گا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ وہ اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا پیارہ ہے اللہ اس کو پیارہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اور یہ کس مقام پر فرمایا وہ عزل کے مقام پر ازل کرتے ہو امر کو ازل کرتے ہو ایک دوسرے شخص کو نصف کرتے ہو یہ فرما رہے ہیں اور یہ اس بات پر تک بہت واضح ہے دلالت ہے اس کی میں عزیزو آپ خود یاد رکھو بہت ساری چیزیں ہیں کنایتو اصرح من التصریح کنایت جو ہے تصریح سے ابلغ ہوتا ہے یا مثلا آپ کسی سٹور میں مینجر ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ایک کیشئر ہے کیشئر کو فائر کرتے ہوئے کیشئر کو فائر کرتے ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کیشئر کو لاؤں گا جو ایماندار ہے یعنی یہ کیشئر چور ہے مجھے کہ ایماندار کیشئر کی ضرورت ہے انہیں کیشئر چور ہے تو پتا کیا چلا عزیز اس کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عزل عمر کے موقع پہ انہوں نے فرمایا ہے پتا چلا ایک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام محب اللہ محب الرسول محبوب اللہ محبوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری بات ہے کہ امر مبغوث مبغوث ہے اللہ مبغوث ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ GS ا composition مبغوث ہے بلکہЕ ادو بھی ہیں اللہ سے اُس کو دشمنی ہے امر صلاة اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے لما ایک استرستان ہوئے ہیں انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا فدفاعا ایلئیہ کو انہوں نے علم جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا وہو ارمت ان کے انکوں میں بیماری ہے فتخل فی عینهی لعاب مبارک سبحان اللہ اعجال دکایا اسی وقت آمک مبارک کو شفاہ ملکی لعاب تحن مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے انکوں میں لگایا ششم بہتر ہوگا شو بے ششم سلاگیا وعتاہ اللعاء وسار معنی الناس فأتا اہل خیبار تو امیر المؤمنین علیہ السلام لے والے کر خیبر والوں سے جنگ کے لئے گئے ہیں تو خیبر والے سامنے آئے تو خیبر والوں نے وہاں پہ مرحب جتا اس نے شیئر پڑی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام اور اس کے ترمیان دو زربے جو گئے ہیں اس روایت کے منطق دو زربے ایکسچینج جو گئے ہیں تو جب زربے ایکسچینج جو گئے ہیں تو ذربہو علی رضی اللہ عنہ دربتاً على حامتہ حتی عبد سیف از راسا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک ایسا وار کیا مرحب پر کہ اس کے سر پہ جو لوہے کی جو جو پی ہے نا وہ اس کو پار کیا ہے اور تلوار آگے گیا ہے جبرا اس کے جبڑے میں پنس تلوار لگی ہے اس کے جبڑے پہ تلوار لگی ہے عبد السیف از راسا تلوار جو ہے اس کی جبڑے تک پہنچ لی ہے اور سمع اہل الاسکر اور سب سب دونوں لشکروں کو اور جو پیچھے کیمپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تو دور ہے سب کو سنائی دیا جو ضربت اتنا زور سے مارا ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور اتنے قوت و شدت سے مارا ہے کہ اس کی جو صدا تھی اس کی جو صعود تھی اس سے جو آواز نکلی وہ سب کو سنائی دیا سب یہود خوف صدا اور مسلمان جو ہیں خوش پھر لوگ جو ہے نا پھر لوگ ایک دوسرے پیچھے شو ہو گئے اسی طرح تتام یعنی تتابع پیچھ آتے گئے امیر المؤمنین علیہ السلام آگیا گئے لوگ پیچھے پیچھے تاکہ وہ قلعہ فتح ہو گیا اچھا اس روایت میں سنت کیا ہے عزیزو روایت میں سنت دیا ہے محمد ابن المسنع روایت کرتا ہے بلی ابو المصابر فضل سے محمد ابن المسنع فضل ابن المصابر سے وہ عوصے محمد ابن ابن عبدالآسے وہ عبدالدہ ابن بریدہ اپنے والد سے یہ ہم پر ملائزہ پر میں یہ آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما في قلودهم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما في قلودهم فانزل السکینہ عليهم واثابهم فتحا قریبا دیکھنا رزوان میں شجرے رزوان میں عمر نے بیعت دیا کہ ہم فرار نہیں کریں گے فرار نہیں کریں گے اور اس بیعت کے وقت اللہ نے خبر دی کہ جن لوگوں سے میں راضی ہوا ہوں اس کی وصفیہ ہے کہ ایک تو ان پر سکینہ نازل کیا ہے میں نے دوسرا یہ ہے کہ ان کو فتح قریب عطا کر عطا کیانا ہے تو عمر تو فتح قریب تو اس پر حاصل نہیں ہوا کیونکہ وہ باگ گیا تا جنگ سے سکینہ کے کیا بات ہے عزیز و ایک سکینہ اس کی سکینہ آپ نے دیکھی اس کی اتمنان جو تھی آپ نے حدیقہ کے مقام پر دیکھی دوسرا جو ہے عزیز و ملاحظہ فرمائی یہاں پہ کتاب فتح الباری الجز السادس چاپ دار الفکر یہاں پہ ملاحظہ فرمائی عزیزو صفحہ نمبر ایک سو ستا سٹھ میں اچھا فَعَلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَالسَّكِينَةُ موقف الحر جنگ کے موقع پر جنگ اللہ نے ابن حجر کیا فرماتے ہیں اللہ نے کہتا کہ میں نے سکینہ نازل کیا ہے جن لگوں سے میں رازی ہوا بیعتر ازوان میں صحابہ نے بیعت کیا جن سے رازی ہوا ہے ان پہ سکینہ نازل کیا سکینہ کیا بتاو ابن حجر ابن حجر بتاو سکینہ کیا ہے کہتا ہے کہ وہ اتمنان آرامش اتمینان جنگ کے وقت پر لیکن جو شخص باگیا نا تو کم از کم پتا چلا ہے کہ اس پر سکینہ نازل نہیں ہوتا جو شخص کی آرامش نہیں تھی وہ باگیا تو اور سب صحابہ نے شہادت دیئے کہ یہ شخص بزدل ہے بزدل ہے کہ عزیز اسے ہی کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں ہو بھائی اس پر آرامش نازل ہوئی یا نہیں ہوئی آرامش اس پر نازل نہیں ہوئی تھی تو لزا تو لزا اس وہ صحابہ میں سے نہیں ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت کیا اور اللہ ان سے راضی ہوا ہے ثابت ہوا کیا اور ان میں سنیئے جن سے اللہ راضی ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور جو فرار کیا ہے وہ آیتیں تو منعا کو دکا دیا بھلی جو جنگ میں باق جاتا ہے اس کی جہنم ہے اور اس کی وہ جہنم ہی جائے گا اور یہ کتاب عزیزو تفسیر التبری جلد نمبر اکتیس چابدار حجر فانزل السفینت علیہم فانزلت تمانینت وثبات آرامش اور ثابت قدمی والصبر والوقار صبر اوروقار فتحا قریبا کا کم اطبع فتحا قریبا فتح خیبار فتحا قریبا فتح خیبار فتحا قریبا قتادا نمکا خیبار فتحا سپر روایت فتحا قریبا واثابا فتحا خیبار لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبایعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فانزل السفینت علیہم واثابهم فتحا قریبا اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے بیعت رائد درخت کے نیچے ہے اللہ کو پتا ہے کون کے دل میں کیا ہے پس اللہ نے ان پر سفینہ نازل کیا ہے اور ان کو فتح قریب اتا کیا ہے سفینہ تو عمر کو تائی نہیں ٹھیک ہے نا فتح قریبے اس کو نہیں ملا ٹھیک ہے نا سفینہ کس کو تا سفینہ وہ اس کو تا جس نے ایک وار کیا نا وار کیا میں نے دکھا نا سیدیس کے ساتھ کہ اس کے لوہے کے ٹھوپی تے مرحب کی وہ بھی چھیر دی وہ اس کا جو کونپرا تھا وہ بھی چھیر دیا وہ آکے جبرے میں پنس گیا اور آواز اس کے پوری خیبر والوں نے سنا ہے ایسا وار کیا نا اس کا کونپرا ٹھوٹا ہے اس کے ٹھوپی ٹھوٹی ہے اس کا جو ہیڈ آرمر ہے وہ ٹھوٹا ہے پورے خیبر والوں نے آواز سنی ہے اور ہاں تو مسلمانوں سب نے سنی ہے کہ مرحب جو ہے گر گیا مرحب گر گیا یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری جزء نمبر آٹھ چاپ دار الفکر ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو اکسر ابن حجر بھی یہی کہتے ہیں فتح قریب سے کیا مراد ہے فالمراد بہا فتح خیبر علی الصحیح فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے فتح خیبر ہے سبحان اللہ اچھا یہ حدیث عزیزو آیت یہ ہے سورہ مبارکہ یہ آل امران آیہ نمبر 179 آیہ یہ ہے عزیزو مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَوِزَ الْخِبِيثَ مِنَا طَيِّب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح نہیں چھوڑتا اس حالت میں تم ہو اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر کے چھوڑ دے گا آپ کو دکھائے گا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے اور یہ آیہ کس یہ بھی جہاد کے موقع پر نازل ہوا ہے خضوہ حد میں کون باگا تھا عمر باگا تھا عمر باگا تھا عثمان باگا تھا فرار کیا تھا وہ حد میں اس وقت بھی خبیث کو طیب سے اللہ تعالیٰ نے تمیز دیا تھا اس کے بعد ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ انفال آیہ نمبر 15 اور 16 یا ایہا اللہ دین آمنوا اے ایمان والو ان کے طرف اپنا پشت نہ کرنا قرآن جس طرح تحقیق کر رہا ہے قرآن جس طرح تحقیق کر رہا ہے بہت سخت تحقیق کر رہا ہے تمہیں عائلہ بات آپ کو جس طرح ان کو گالی دے رہا ہے ان کے عزت کر رہا ہے کہ اس طرح نامہ دنا بن کہ تو اپنا وہ حصہ کفار کو دکھا کے پاک کیا جاؤ یہ کام نہ کرنا ترک ہے پشت دوبور جو ہے پشت اور اس میں مشترک ہے اور جب لفظ مشترک ہو تو دونوں میں نے ذہن میں آ جاتے کہ کون بھئی وہ ایک ہی پشت اس کی طرف نہ کرو یا وہ مقام اس کی طرف نہ کرو قرآن تو نہیں کہ کونسا مراد ہے ٹھیک ہے نا تحقیق بڑا تحقیق اگر تم سمجھنے والے آدمی ہو اور جو شخص اپنی پشت ان کی طرف کرتا ہے مگر یہ کہ وہ جنگ کی خاطر وہ اسی مقام پر دوسری طرح جانا ہے یا مؤمنین کے کسی گروہ کیسے ملنا چاہتا ہے فَقَدْ بَعَبِ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَعْوَاهُ جِهَنَّمْ وَبِعْسَ الْمَسِيرُ تو ایسا شخص اللہ کی خذب کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے جہنم یہ ہے کہ ان لوگوں نے بیعت کیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر ابو بکر میں بیعت کیتا بیعتیں میں نے آپ کو دکاہ دی فَلْإِنَّ الَّذِينِ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَئِدِهِ فَمَنْ يَنْكُفُ فَإِنَّمَا يَنْكُفُ عَلَى نَفْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُفُ عَلَى نَفْسِهِ کہ یہ بیعت موت پہ تا کہ ہمیں موت بھی آجائے انفرار نہیں کریں گے اور یہ خیبر سے کچھ دن پہلے تمہارے بیعت کیا تھا اور تمہارے عقل کہاں ہے تمہارے ایمان کہاں ہے تمہارے دین کہاں ہے قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں ہے یہ سب تمہاری کتب سے میں نے دکھایا ہے یہ سب میں نے تمہاری کتب سے دکھایا ہے ہاں آپ ہی کے کتب سے یہ سب دکھا چکے ہیں کہ بھئی وہ بھا گئتے ہیں اور بیعت کر کے موت پہ مریں گے لیکن فرار نہیں کریں گے لیکن فرار ہو گئے اور اللہ نے وعدہ دیا جو فرار کرے گا اس کے لئے چیندہ میں اب یہ تمہارے پہ ہے خیبر میں جو بیعت کر کے بیس دن پہلے بیعت کی تھی کہ موت پہ ہم مریں گے مریں گے فرار انہوں پھر بھی فرار کیا وہ برابر نہیں ہیں اس کے ساتھ جنہوں نے جن کو اللہ نے تمہانینا بھی دیا بلے فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَلِبًا اس کو فتح بھی عطا فرمایا ہے اس کو تمہانینا بھی دیا ہے موسیقا